السلام علیکم ویڈا نظر و علاق تو یار کیا لاب سب کا ٹھیک ہے خوش ہے خیر خیریت سے ہیں تو سینی ہے کہ یار فائنلی ہم نا جو پنیری ہوتی ہیں چاول کی فصل کی دھان کی فصل کی وہ ادھر کاشت کرنی ہے تو یہ گوبر ادھر پھینک ہے اسے خوش گوبر بھی آپ بول سکتے ہیں اپنی زبان میں تو ہم ملی بھی بولتے ہیں اور آل بھی بولتے ہیں پنجابی میں جو مارے پنجابی بھائی ہیں وہ تو جانتے ہوں گے تو یہ گوبر کا الب پھینکا تھا منشاہ بھائی نے تھوڑا سا تقریبا کوئی تیسرا حصہ پھینکا تھا دو اس سے رہ گئے ایک کنال اور آٹھ مرلے تقریبا کیارہ ہم نے بنایا جس میں سے ہم نے سات اکڑ اور تین کنال چاول کی فصل لگانی ہے اس کے لئے اپنیری لگانی ہے تو آج فرمان بھائی آ رہے ہیں منشاہ بھائی ارمستری کے ساتھ لگئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ کے دیرے کا کام بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے وہ بھی چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں ساری صورتیال کے کہاں تک پونچ ہے کام اپ ڈیٹ آپ کو ساری دیتا ہوں تو ابھی فرمان بھائی کو ویٹ کاروں جیسے ہی آتے ہیں تو انہوں نے باقی کا جو یہ گوبر ہے نا یہ وانڈیرے سے اٹھا کے نا تو ادھر ایک تیہ لگا دینی ہے سب کی اس سے یہ ہوگا کہ جگہ نرم لے گی اور رکال کو جب وہ پنیری نکال نہیں ہے نا زمین سے آسانی سے نکل جائے گی اور طاقت بھی ہوتی ہے اس گوبر میں خات سے زیادہ طاقت ہوتی ہے تو فرمان بھائی پھینکیں گے پھر ادھر سے پانی لگائیں گے اس کو پانی لگا کے اس کے بعد پھر کوئی بالا لے لیں گے سیمٹ کا یا کوئی سواگا لے لیں گے چھوٹا اس کو رسیاں باندھ کے ایک سیٹ سے انٹر ہو جائیں گے اندر تو سواگا پورے کے اندر نے ایک دفعہ مکس کر کے لگا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جگہ برابر ہو جائے گی یہ لینے وغیرہ جائیں یہ بھی میٹ جائیں گی بلکل لیول پہ آجے گے اوپر سے پھر بیچ پھینک دیں گے پھر بیچ سے پچیس دنوں میں انشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا بیچ بھی پرسوں کا پانی میں رکھا ہوا ہے پرسوں دوپیر کا تو میں نے کہہ درہا انہیں نمی بان جائے نا دانے کے اندر تھوڑا تھوڑا مطلب وہ اگنا شروع ہو جائے تو پھر پھینکیں گے پھر یہ ہے کہ فوری اگ جائے گا تو اس وجہ سے پانی لگانا ضروری ہوتا ہے پنجابی میں ہم بولتے ہیں کہ وطر رکھا ہے تو وہ گٹو میں نے نکال کے باہر رکھ دیں ہیں دونوں اور سب سے پہلے آپ کو اپڈیڑ جاتا ہوں اپنے مکان کی یہ رہا اپنا ٹریکٹر ادھر چھاؤں پہ کھڑا کیا اور یہ اپنا روٹا ویٹر ہے اور اس سیڈ پہ مکعی والی حال یہ ادھر چھاؤں پہ جگہ بنا کے ادھر رکھ دیں ہیں تاکہ گرمی سے بچے رہیں اور ٹریکٹر بھی چھاؤں پہ کھڑا کیا ہوئے اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ گیٹ اپنا نکال کے رکھا ہوئے اور یہ پیلر بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا یہ تھوڑے سے وار رہ گیا دو تین یہ کر گے اوپر سے وستری صاحب پلستر کریں گے پھر وہ گیٹ نکال کے رکھا ہوئے یہ کہ ادھر گیٹ لاغ جائے گا تقریباً پونے گیارہ فٹ پھر حال بھی اندر آ جائے گی روٹا ویٹر ہر چیز اندر آ جائے گی اسے نمبر پہ کل لیبر نے چھت چڑھایا مطلب کچھ پرسو چڑھایا تھا کچھ کل چڑھایا تھا اور کل اوپر سے مٹی بھی پھینک دیئے پہلے باہر سے لانے لگے تھے پھر ادھر قریب گئی کرین وغیرہ لگی نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو ادھر سے ہی نکال لیتے ہیں پھر جیسی کو قریب کرین لگی گی تو لاکھ ادھر پھینک دیں گے مٹی اس کے اندر تو یہ تقریباً کھڑا مارا کر ادھر سے ساری نکال کے نا تقریباً کوئی دو ٹرالیوں جتنی مٹی نے ادھر سے نکلی ہے وہ ہم نے اوپر چھت پر پھینکوا دیئے یہ دیکھ رہے ہیں پلر بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں پلستر ہونے والا رہ گئے صرف اور چھت بھی الحمدللہ ڈار گئی ہے ٹریکٹر اندر آئے گا سیدھا ادھر گراج یہ گراج بھی ٹریکٹر کا بان جائے گا اور اس کے اوپر ہم نے سولر پلیٹس بھی لگانی ہے تو یہ کھلے درے بنائیں یہ تقریباً نونو فٹ نہ دونوں اور وہ تیرہ فٹ ہے اندر آ اس کا نا ٹریکٹر لاغ سیدھا ادھر برامدے میں کھڑا ہوگا ایک تو بارش سے بچا رہے گا دوب سے بچا رہے گا اور ذرا سیف ہوگا گیٹ کے اندر باقی پودے ہم نے تقریباً نکلوا دیئے تھے سارے یہ صفائی کروا دی تھی ایک یہ سیو بیر لگا ہوا ہے اس کو بھی سیدھ سے اس کی چلائی ہم نے کیا تھوڑی تاکہ اپنی صحیح مطلب نئے ٹینیاں اور نئے پتے نکالیں اور ساتھ یہ دریک کا درخت ہے اس کی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ لگا ہوا ہے انار کا پودہ یہ سامنے یہ بھی ادھر سے نکال کے میرا دل ہے کہ ادھر گیٹ کے قریب لگا دیں گے تاکہ یہ جگہ کھلی باجٹ ریکٹر کے آنے جانے کے لیے روٹا ویٹر وغیرہ بھی درسائے میں رکھیں گے تاکہ خراب نہ ہو اکثر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ زنگ لگ جاتا ہے لوئے کو اس وجہ سے اسے سیف رکھنا چاہیے اور یہ رہا ہمارے پاس زیتون کا پودہ اس کا یار مجھا آئیڈیا نہیں کہ کب پھل لیتا ہے سننا میں نے ہے کہ یہ تقریبا سات سال بعد پھل لینا شروع کرتا ہے تو اس سے تقریبا کچھ ایک سال تو ہو گئے چھے سے سات سال لگائے ہوئے تو اس وجہ سے ہم روک گئے ہم نے کہا ہو سکتا پھل لے جی زیتون کا پودہ یہ اور یہ شیطوت ہے اس سیڈ پہ یہ دیوار بھی ہم نے ختم کر دی تھی اب یہ ایک ایک ہویلی بھی ذرا کھلی ہو گئی ہے تو نیکسٹ پھر اس سیڈ پہ نا وہ جو جگہ بچی ہے نا انشاءاللہ ادھر کوئی فیچر میں سوچیں گے کوئی چیز بنائیں گے ابھی میں چلتا ہوں اوپر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اوپر کی صورتحال یہ رہیچات کی صورتحال یہ مٹی کال پھینکی تقریبا چار چار انچ مٹی ہم نے پھینکی ہے اور میرے خیال سے انہف ہے اب یہ ہے کہ تین دن اسے پانی لگائیں گے مٹی کو نا ساری کو یہ پائے پوپر ہی پڑا ہوا تین دن ترائی کر کے تھوڑی بیٹ جائے گی جانوہ مٹی اس کے اوپر سے ہم نے پکا فرش بنا دینا ہم کنکریٹ کر دیں سیمہ ٹریت اور بجری اس سے مکمل کنکریٹ کر دیں گے لیکن فرش بان جائے گا اور اس کی جو ڈھال ہے وہ ہم نکالیں گے پچھلی سائٹ پہ یہ درخت بھی ہو سکتا ہے ہمیں کٹوانے پڑیں اور یہ والا بھی کیونکہ ادھر سولر پینل لگنے ہیں کچھ ادھر لگیں گے کچھ ادھر لگیں گے تو یہ سامنے دھوپ پڑتی رہے تو یہ سینہ جب کنکریٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر اوپر سولر پینل لگیں گے میں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو اور یہ گرمی اتنیک پارڈی ہے نا میں کیا بتا ہوں آپ کو آپ کو خود پتا ہوگا 47 48 ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر جال رہے سکتا ہے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے ابھی تو خوش بہتر ہے موسم بارال گیارہ بارہ بارہ بجے کے بعد ہوئے ہوئے اتنی گرمی ہو جاتی ہے نا آپ کی سوہج ہے بارال مجبوری ہے تائم تھوڑا اور کام زیادہ ہے اس وجہ سے پھر جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا ابھی تو آر طرف گاندی گاند پڑا ہوا دیانہ آپ نے نہیں دینا لیکن کمروں میں بھی کتنا گاند پڑا ہوا یہ صفائی بھی ساری کرنی ہے منشاہ بھائی آتے ہیں تو انہوں نے یہ ساری صفائی کر کے باہر نکلنے ہیں یہ الحمدللہ چھت ہیں وہاں پہ بھی بار رہتے ہیں مستری کے لگانے والے اور پھر پلستر کرے گا سارے یہ ہے کہ چھت بھی چینج ہوگا جو ٹی آر گارٹر تھے انہیں نکال کے صفائی کر کے دوبارہ انہیں رنگ کر دیئے یہ مغل والوں کے اور بہترین ہیں کمروں پہ یہ چڑھا دیئے ہیں اور برامدے میں سیمٹی چھت چڑھا دیئے ہیں یہ اپنی ہیں شاپ سے ہی مٹیریل آیا ہوا سارا یہ دیکھ رہے ہیں باقی یہاں پہ لگائیں گے پنکے ایک کنڈا یہ ہے ایک یہ لگایا اور ایک یہ تین لگائیں فیلال تو ادھر دو پنکے لگا دیں گے پیر کو یہ ہے کہ ادھر چھاؤں ہوتی ہے سکون سے ادھر پنکے کے نیچے بندہ رام کرتا ہے کیونکہ چاول کی فصل لگ گی تو پھر بھائی روزانہ آنا ہے اور پانی لگانا چاول کی فصل پر پیسرے نمبر پہ آ رہا ہے لیول والے بھائی بھی آ رہے ہیں تقریبا ان سے میری بات رہی ہے انہوں نے گھنٹے تک کہا جانا جو سات کنال ہے ادھر دور دیرے سے ادھر ہم نے اس دفعہ تل لگانا ہے وائٹ کلر لگے ٹی ایس اکس ان کا نمبر ہے بیس کا مطلب جو نام ہے تو وہ لگانے اس وجہ سے ہاں لیول کرانی ہے وہ جگہ لیول کرانے کے اوپر سے اوڑے ماریں گے اوڑے مار کے تو چوکے لگوائیں گے تلوں کے اپنی اپ ڈیٹ تھی ساری دیرے کی کیونکہ پچھلا جو ویگ گزرائے اس ویگ پہ اتنی مصروفیت بنی رہی ہے صبح فجر کی نماز پاڑ کے آ جاتے تھے دیرے پہ ناشتہ بھی گھار سے آتا تھا ادھر دیرے پہ دوپیار کی کھانا بھی دری جاتا تھا ادھر سے مغرب ٹائم ہم واپس جاتے تھے مستری لگایا ہوئے تھے اور الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا کام صرف یہ پلسٹر والا رہ گیا کام اور اوپس جو گنکریٹ انہوں نے کرنی ہے تقریباً دو تین دن کا کام ہو رہا ہے اس کے بعد سولے پینلز لگ جائیں گے یہ گیٹ پہ لگا دیں گے اپنا میں ٹریکٹر لے کے آگئے ہوں یہاں پہ اور غلام عباس بھائی جائیں وہ بھی لیول لے کے آگئے انہوں نے شروع کر دیا لیول مارنا جیسے یہ لیول لگے گا اس کے بعد حال سے دور لگاؤں گا اس کے اوپر پھر روٹا ویٹر لگاؤں گا اور پھر اوڑے مار کے تل کاشت کریں گے یہاں بیلارس پوائنسو دس الہمدللہ لیول بھی لگ گیا اوپر سے دور ہلکی بھی لگا دیا وہ کھڑا گیا سامنے اور ادھر بھی الہمدللہ تقریباً پانی فول ہو گئے کیا رہے میں یہ تھوڑی سی جگہ رہا گیا یہ بالا لے کے ہیں سیمت کا یہ سامنے دیکھنے سے رسی باندی ہے میں اور فرمان بھائی اندر انٹر ہوں گے اس کے ایک سیٹھ سے کھنچتے جائیں گے مطلب پورے کے اندر سواگا مار دیں گے دفعہ تک کہ پلین ہو جائے جگہ بلکل تو اس کے بعد یہ اوپر سے بیج پھینکنا ہے یہ پچاس کلو بیج ہے اور سات ایک کڑ اور تین کنال چاول کی فصل ہم نے لگانی ہے اس کا ہم نے یہ روت کاشت کرنا اب یہ فرمان بھائی نے شروع کر دیا سواگا لگانا بالا سیمٹ کا رسی ڈال کے پلین ہوتی جا رہی ہے جگہ ساری اب اس کے اوپر سے بیج پھینکیں گے اس کے اندر چاول کی فصل کا تو انشاءاللہ پنیری کاشت ہو جائے گی الحمدللہ سواگا لگ گیا پر پانی بھی خوشکونا شروع ہو گیا ساتھ ساتھ اور ابھی فرمان بھائی بیج پھینک رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں پانی لگانے کا یہ فائد ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر اندر سے نہ نکلنا شروع ہو گیا بیج پنجابی میں بولتے ہیں کہ پھٹنا شروع ہو گیا مطلب کہ اندر سے پودا نکلنا شروع ہو گیا پانی لگانے کا تو یہ پھینکیں گے اور یہ جلدی جلدی اپنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ یار کام ختم ہو گیا بیج بھی پھینک دیا اوپر اور پانی کافی آتا خوشک ہو گیا صبح صبح آکھ سولر چلا کے اسے ایک دفعہ فل بھار دیں گے اور ادھر سے آر بادل بھی بن گیا کافی گہرہ اور آواز چال گیا یہ تھنڈی تھنڈی یہ کبھی دین ٹائم چال جاتی تو گرمی سے بھاج جاتے اور ابھی موسم کافی بہتر ہو گیا لیکن ایک بارش ہو جائے نا کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو بھی اپنی بھی آلت خراب ہوئی پڑی چلتے ہیں چل کے کپڑے چینج کرتے ہیں آکر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں الحمدللہ یہ کاش تو ہو گیا آج الحمدللہ کال کام ختم ہو گیا تھا دیرے کا پنیری کاش تو ہو گی تھی چاول کی فصل کی اور گھا رہے ہیں وہ آکے کپڑے چینج کی ہیں کھانا کھایا نماز پڑھ کر آکر تو سو گیا تھا اور جب صبح اٹھو ہوئے ہوئے ٹانگی اتنی دردکاری بھی پورا جسم دردکارا تھا اصل میں ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی بس بنی ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے دوسرے نمبر پہ ہم باری باری مطلب دو چکر فرمان لگا بھائی لگا گیا تھا پھر دو چکر میں لگا گیا تھا اس طرح کر کے ہم نے وہ مدسو آگا مارا دیکھنے میں آسان لگتا ہے بارہ حالت بہت زیادہ خراب ہوگی تو آج پھر آرام کر رہا بھی ٹھیر کے جانا چکر لگانا ٹیرے پہ کیونکہ بائی جی رہ گئے تو صبح صبح مستری کے پاس مستری رہ گئے ہوئے آج باقی یار یہی ویلاغ تو سبسکرائب کرو شینل کو بیل ایکن کو دباو لائک کرو شیئر کرو دوستوں کے ساتھ آپ بھی سپورٹ کی ضرورت ہے سبسکرائب کر دو جلدی جلدی تو باقی مجھے تو اجازہ آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ